اب میرے پاس 350 سور کا ایک فارم ہے بکری، خرگوش اور مرگی پالن ان سب سے جہے کام بہت اچھا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سور کو سارا دن کھانا نہیں چاہیے آر سے دس ہزار کی فیڈ کھا کر سور تیار ہو جاتا ہے دو سو دس روپے کلو کے حساب سے اس کا دام چل رہا ہے اور ایک سور بیس سے اکیس ہزار روپے تک بک جاتا ہے اور ہمیں چالیس پرتیشت مارجن مل جاتا ہے آج کے سمیں یہ ہے لوکل مارکٹ میں بہت بکرہ ہے وہیں پر ہی اس کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی آسام، دیمپور اور ناغالینڈ کی طرف سور کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جیس سب ہی کاروبار سے اچھا کام ہے نہ ہی اس کام میں کوئی لاؤس ہوتا ہے میں کم سے کم دس سے پندرہ سور فارم کھلوا چکا ہوں بڑے بڑے افسر بھی یہاں پر اس فارم کو دیکھنے آتے ہیں میرا نام ہرپری سنگ ہے میں جلا شری مکسر صاحب کے گام لال بھائی کا رہنے بالا ہوں دوہزار سولہ سترہ میں میں نے سور پالنے کا من بنا لیا تھا اور پھر میں نے یوٹیوب پر اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھی اور میں نے کافی فارموں پر جا کر اس کام کے بارے میں سمجھا جو بڑے پیمانے پر چل رہے تھے تب میں آدھر شکول میں جوب کرتا تھا پر وہاں پر سیلری کئی بار بہت دیر سے ملتی تھی اس لیے میں نے دوہزار اٹھارہ میں اپنی جوب چھوڑ دی کیونکہ وہاں پر کام کا تناب بہت ہوتا تھا صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا کبھی بس نکل جاتی تھی لیٹ جانے کی وجہ سے حاجری نہیں لگتی تھی اور ڈانٹ پڑتی تھی پر اب یہاں پر اپنا خود کا کام ہے کبھی بھی آئیں اور کبھی بھی جائیں یہاں میں اپنے کام کا خود مالک ہوں سور فارم پر میں نے دو لوگوں کو کام پر بھی رکھا ہوا ہے یہ کام بہت اچھا ہے اگر ہم بڑے سکیل پر کرتے ہیں تو ڈیری فارمنگ، بکری، خرگوش اور مرگی پالن سے یہ کام بہت اچھا ہے کیونکہ سور کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے سور ایک ایسا جانور ہے جس کو صفائی بہت پسند ہے لوگ سوچتے ہیں کہ سور گندگی میں رہتے ہیں لیکن سور ایسا جانور نہیں ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے سارا دن کھانا نہیں چاہیے صبح اور شام کو اسے بس ایک کلو فیڈ چاہیے ہوتی ہے پھر جہے سارا دن سوتا ہے میرے پاس فارم پر تین سو پچاس سور ہیں اور دو لوگ ان سب کو سنبھالتے ہیں ہم یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں یادہ تر سور کی یورک سائیڈ نسل چلتی ہے پر میرے پاس سور کی تینوں بریڈ یورک شائیڈ کروس بیڈ اور ہمشر بھی ہے سور جنب سے ایک مہینے تک تو اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے تب اس کو تھوڑی بہت سٹارٹر فیڈ دیتے ہیں سور سات سے آٹھ مہینے کے بیچ مارکٹ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کا وجہ نبے سے ایک سو دس کلو کے بیچ چلا جاتا ہے آٹھ سے دس ہزار روپے کی فیڈ کھا کر سور تیار ہو جاتا ہے ابھی سور دو سو دس روپے کیلو کے حساب سے بک رہا ہے مطلب بیس سے اکیس ہزار روپے میں ایک سور بک جاتا ہے اور چالی پرتیشت مارجن ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے کئی بار نقصان بھی ہو جاتا ہے پر یہ ہے آپ کے کام پر نیر بر کرتا ہے جیسے ایک چھوٹا فارمر ہے اس کے پاس دو فی میل سور ہیں اس کو فارم چلانے کا خرچہ زیادہ پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو شیڈ کا بھی خرچہ ہوتا ہے اور لیبر اور بجلی کا خرچ الگ سے کرنا پڑتا ہے دوسری طرف اگر ایک ویکتی کے پاس پچاس فی میل سور ہیں تو اس کا خرچہ بٹ جاتا ہے اور اس کی انکم بٹ جاتی ہے ایک فی میل سور پانچ بچوں سے لے کر بیس بچوں کو جنم دیتی ہے ان میں سے اگر آپ نو سے دس بچوں کو بچا لیتے ہیں تو آپ اس دھندے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کئی بار کسی نئی بیماری جام وائرس کے قارن سوروں کا کافی نقصان ہوتا ہے اور اسی کے چلتے پچھلے سمیں میں پنجاب میں بہت سارے سور فارم بند بھی ہوئے ہیں سور فارم کھولنے کے لیے سرکار کی طرف سے تو کسی پرکار کی کوئی صوبدہ نہیں ہے سور کو بیماری سے بچانے کے لیے ایک دو ویکسین ہوتی ہیں وہے لگواتے رہنا چاہیے واقعی جہاں صفائی پسند جانور ہے اگر فارم میں صفائی ہے تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی آج کے ٹائم سور لوکل مارکٹ میں ہی بک رہا ہے وہاں پر ہی اس کی سپلائی پوری نہیں ہو رہی آسام دیمپور اور ناغلینڈ کی طرف سور کی جاتر ڈیمانڈ ہے ڈیلر بھی بہت ہیں جو گاڑیاں بھر کر سور خرید کر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھیج دیتے ہیں سور کے چھوٹے بچے گرمی اور سردی میں دیان سے رکھنے پڑتے ہیں گرمی میں بڑے جانوروں کو پریشانی ہوتی ہے لیکن میرے فارم پر شیڈ بانس کا بنا ہوا ہے جو گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے شیڈ پر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی نیا سور فارم کھولتا ہے تو اسے شیڈ پر بھی زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے شیڈ جتنا سادہ ہوگا اتنا اچھا ہے جو پیسے آپ نے شیڈ پر خرچ کرنے ہیں اس کی وجہ آپ سور پر لگائیں جو زیادہ کمائی دیں گے آپ اپنے بجٹ کے حساب سے سور رکھ کر یہ کام شروع کر سکتے ہیں آج کی سمیہ میں سور پالن کے دھندے کا سکوپ کافی اچھا ہے یہ کام سبھی طرح کے کاموں سے اچھا ہے اگر آپ اس کام کو بڑے سکیل پر کریں گے تو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا سرکار کی طرف سے سور فارمنگ کے لیے لون دیا تو جاتا ہے پر اس کے لیے فارمیلٹیز بہت زیادہ پوری کرنی پڑتی ہیں جو عام طور پر پوری ہی نہیں ہوتی سور پالنے کی ٹریننگ پرائیبٹ طور پر بھی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں اور یونیورسٹی بھی اس کی ٹریننگ دیتی ہے لیکن جب تک ہم خود اس کام کو نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلے گا میں اب تک دس سے پندرہ سور فارم کھلوا چکا ہوں جن میں سے دو تین فارم تو بڑے پولیس افسروں کے ہی ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے سور لے کر جہے کام شروع کیا تھا اور اب وہ مجھ سے بھی بڑے سکیل پر فارم چلا رہے ہیں ہمارے پاس اچھی خاصی کھیتی کرنے کے لیے زمین بھی ہے جب شروعات میں میں نے یہ کام شروع کیا تھا تب لوگ بولتے تھے کہ تمہارا زمین سے پیٹ نہیں بھرا اب یہ نیا دھندہ کرنے لگ گئے ہو کئی لوگ تو سور کو گندہ جانور مانتے ہیں اور اس کا نام تک نہیں لیتے پر اب بڑے بڑے افسر یہاں پر میرا فارم دیکھنے آتے ہیں شروعات میں گھر بالے بھی بولتے تھے لیکن اب کوئی کچھ نہیں کہتا اب اس دھندے سے میں اچھی خاصی کمائی کر رہا ہوں اور میں اپنے کام سے پوری طرح سنتوشت ہوں موسیقی